موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد کریم الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھوڑے پھنسی کجلیوں کے لئے بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں یہ نسخہ بہترین نسخہ ہے اور الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا اس نسخے سے یاد رہے ہمارے نسخے وہ لوگ استعمال کریں وہ لوگ بنائیں جو عدویات سے واقف ہیں جو لوگ عدویات سے واقف نہیں ہیں اس کو نسخہ نہیں بنانا چاہیے مالے مکنی ہیں کونسی کیا چیزیں سوٹنے مالوں جا کے وہ لے لیے قوزی عدرب کو چلنے میں لے لیے سوٹ لے لیے جس کی وجہ سے وہ تیز ماتا ہو گیا اور زمان پھڑ گئی کیا وہ آئی ہے جو میں نسخہ کہتا ہوں وہی لوگ استعمال بنائیں جو لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں واقف نہیں ہے سو آدمی استعمال نہیں کرنا چاہیے لیجئے پھوڑے پھنسیاں کھجلی دار وغیرہوں کے لئے تین سو گرام کڑوی زیری تین سو گرام جو تین سو گرام عجوان تین سو گرام سو تین سو گرام میتھی کتنے چیزیں ہو گئے یہ تین سو تین سو تین سو پانچ چیزیں ہو گئے اب یہ چھٹوی چیز نیم کے پتے یہ یہ ایک کلو پتے لینے اس کو چھو میں سکا لیں اور یہ سکنے کے بعد تین سو گرام بن جائیں گے ایک کلو پتے کا ایک کلو دوسو گرام پتے میں کیونکہ کاری نکل جاتی ہے سکنے کے بعد تین سو گرام بن جاتی ہے اس کو اس کا بھی پاڑر بنائیں نیم کے پتوں کا پاڑر کتے تین سو گرام پاڑر بن جاتا تین سو گرام پاڑر کاری استعمال لگ کریں صرف پتے استعمال کریں نیم کے پتے استعمال کریں جنلا یہ چھے چیزیں ہو گئے آپ کو تین سو تین سو تین سو گرام کے چھے چیزیں ہو گئے اس کا پاڑر بنائیں یہ پاڑر بن گیا پاڑر کیا کریں یہ پاڑر ایک چمچہ پاڑر صبح میں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے کھانے کے ایک گھنٹا بعد اس طریقے سے چھے ٹائم استعمال کریں یہ چھے چیزوں کا پاڑر چھے ٹائم استعمال کریں ہو گیا یہ کھانے کی دوا کھانے کی دوا یہ پاڑر کھائیں استعمال کریں یہ کھانے کی دوا کسی خسم کی کھچلی ہو کھوڑے ہو خونسیاں ہو داد ہو داد بڑے بڑے بن جا رہے ہیں اور مدرسے والے کی بچوں کے اندر اکثر ہو گئے ہیں ان کو تھوڑا بستر ایک دوسرے کا استعمال نہ کریں کپڑے ایک دوسرے کے استعمال نہ کریں صفائی کا خیال کریں اور پانچ پانچ فٹ دوس ہو جائیں خریب خریب بچے نہ سو جائیں یہ بچوں کے لئے خاص کر مدد سے بچے زیادہ استعمال کرتے ہیں نسخہ ہمارے اس وجہ سے یہ بچوں کے لئے یہ صفائی کا نظام دیکھ لیں یہ ہو گیا کھانے کی دوا اب لگانے کی دوا ایک کلو یا دیڑ کلو نیم کا پتہ لے لیں اور یہ اس کی یہ جو کاری ہے کاری پھیک دیں ایک کلو دوسر گرام لے لیں کاریاں نکلنے کے بعد ایک دوسر گرام کاریاں نکل جاتے ہیں کاری پتہوں کو بارک پیس کے پارڈر بنا لیں کیسا بنانا پارڈر ہے آپ گرانڈر میں پتے دالیں پہلے اور مکسی کریں تو نہیں ہوتا تو اس میں کیا کریں آپ سرسو کا تیل دالیں سرسو کا تیل کتا ایک کلو پتوں کو دو کلو تیل لے لیں نیم کا نیم کا پتے ایک کلو دوسر گرام پتے اور وہ لے لیں سو گرام پتے دو کلو نیم کا تیل سرسو کا تیل کتا لے لیں دو کلو سرسو کا تیل لے لینے کے بعد یہ سرسو کا تیل کو کیا کریں تھوڑا گرانڈر میں ڈالیں اور پھر وہ نیم کا پتے دالیں اب آپ آسانی سے آپ کو گرانڈنگ ہو جائے گا گرانڈنگ ہو جائے گا جیسا ہی آپ کو گرانڈنگ ہو گیا گرانڈنگ ہو گیا اس کو چلو پر چڑھائیں گرم کریں گرم کرنے کے بعد میں اس کو ہلائیں تھوڑا سا لائٹ براون کلر کا ہو گیا اتار لیں اتارنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے بعد چھان لیں تھنڈی کے ہونے کا چھان لیں اور بچے ہوئے اس کو تو ایک کپڑے میں ڈال کے اچھا نچڈ نچڈ لیں نچڈ لیں وہ بچ گیا تو اس کے اندر گھی ملا لیں اس کے اندر کیا ملا لیں وہ ایک پیسٹ بن گیا اس میں تھوڑا سا سرسو کا تیل بھی ڈال لیں یہ ہو گیا پیسٹ یہ ایک دن میں چھے سے آٹھ مرتبہ دن میں لگانا رات میں دو تین مرتبہ لگانا انشاءاللہ پھوڑے خنزیاں خنجلی وغیرہ چلائیں گے بہت جلس اس کو بھی لگا سکتے ہیں لیکن بڑے بڑے زیادہ جلس اس کو نہیں بڑے بڑے جلس اس کو انشاءاللہ ہم بات میں ٹائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے جلس اس کو یہ لگا سکتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اب جو تیل بچا اس کا نیم کا تیل نیم کے پتے کا سرسو کے ہم بتا لیزو تھیل میں اس کو کیا کریں دن میں چار مرتبہ بڑوں پہ خنجلیوں پہ یہاں لگا کے مالش کریں دن میں تین مرتبہ کریں رات پہ سو تو دیکھ مرتبہ کر کے سو جائیں دن میں چار مرتبہ یہ لگا کے تھوڑا سا حرف کریں مالش کریں رگڑنا بھی نہیں رگڑے تو حجما لگڑا جتوں کو لگڑے دن میں اسے لگڑوں کو تالووں سرسو کے پالا پہ جائے لگڑ دن میں اکھلا اور جتوں کو لگڑتے ہیں جب آپ کو تالووں کو لگڑ دیا اور وہ لگڑنے میں نشہ آتا اور اس کو آدھی پڑ جاتا وہ بہرے کے پڑ دیا لگڑنے کا نین طریقہ کیا ہے کبھی بھی تیل لگا ہے تو مالش کرتے وقت دبانا ہے لگڑ تو خال خرا بر چمڑ کو خلانے سے کیا ہوتا انشاءاللہ تو میں آپ کو کیا بولا کیا کیا بولا تین چیزیں بولا ایک اوڈر استعمال کا دوسرا تیل لگانے کا تیسرا پیسٹ لگانے کا تین چیزیں بولا اب دعاوں کا ہوتار ہونے ہوں میں کھوڑے پھنچیاں کھجلی وغیرہ دار وغیرہ کے لیے بہتر نسخہ بولانے آپ کے دام میں دعاوں کا ہوتار میرے اپنے دعا کرو اور کرا کرو وہ سبسکرائب کرو اور بیل کے نشان کو ہاتھ لگاؤ اور اس کو شیئر کرو جتنا ہوسا شیئر کرو جتنا شیئر کریں گے اس کی وجہ سے پھوڑے پھنچا چلے جائیں گے آپ کو دعایں ملیں گے خصوصی میں علماء اکرام سے چاہتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اور سب کو الحمدلللہ خدمت خلق کے نیت سے فیدہ پہنچاتا رہوں گا میرا مقصد خدمت خلق ہے مردانہ کمزوری کا علاج کرتا ہوں دوسرے کوئی کوئی علاج بھی نہیں کرتا ہوں کوئی کوئی نسخہ بھی نہیں بناتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ